اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَارِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِي لِتُمْتِرَ قُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُمْتِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّتِ وَفَرِيقٌ فِي سَعِيرٌ سورہ شورہ کی آیت میں بس ساتھ ہے اوپر اللہ رب العزت نے ایک بات بیان فرمائی وَمَانْ تَعَلِي بِوَقِی اے پیغمبر آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہے یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے نہ ماں اپنے بیٹے کی ذمہ دار ہے نہ شہر کی ذمہ دار ہے نہ باپ اپنے بیٹے کا ذمہ دار ہے نہ بیٹی کا ذمہ دار ہے نہ کسی اور کا ذمہ دار ہے ہر بندہ آقل بالغ ہونے کے بعد اپنے اہلی کا اپنے نہ اہلی کا خود ذمہ دار ہے ایک بات دو ٹوک کر دی جیسے پیغمبر کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے ایسے ہی کوئی شخص کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے ہر بندے کی ذمہ داری ہے حق کو تلاش کریں ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ حق کے ساتھ خود چلے اپنی اقل کو فهم کو سمجھ کو استعمال کریں اس کے بعد اللہ نہیں پوچھیں گے کہ تم حق تک پہنچے کیوں نہیں بس تمہیں اپنی کوشش کریں وما انت علیہم بیوکیل اے پیغمبر آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں آپ کی ذمہ داری کیا ہے وہ اس آیت مبارکہ میں بیان ہو رہی اس سے پہلے یہ بات واضح کروں کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہر بندہ پنچہ میرے ام آبا نے میری ایسی تربیت نہیں کی کہ بہانہ محض ہے جی میں کیا کروں حالات ہی ایسے ہو گئے تھے میں مجبور ہو گیا تھا یہ سب کرنے کو جو کہ غلط ہے نہیں یہ کوئی بہانہ نہیں ہے یہ بالکل غلط قسم کے ایکسکیوزز ہیں جو انسان کے ذہن میں آتے ہیں کہ مجھے تو یہ نہیں ملا مجھے تو وہ نہیں ملا فلان نے میرے ساتھ بہت گندی کی فلان کو میرے ساتھ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا چنانچہ ذہن میں رکھے ہمیشہ ہر وہ شخص جو اپنے حالات کا ذمہ دار کسی دوسرے کو ٹھہرا رہا ہوتا ہے وہ یقیناً سو فیصد غلط کر رہا ہوتا ہے انہوں نے میرے ساتھ کی ہی ایسی ہے اس لیے میں ان کے بارے میں یہ سوچتا ہوں بالکل غلط ایکسکیوزز ہیں غلط طریقہ کا غلط سوچ ہے چنانچہ ہر بندے کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اپنے بارے میں خود سوچے خود سنجھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ دنیا میں ایک پیغمبر بھی نہ بھیج دے تب بھی اللہ پر ایمان لانا فرض تھا اور انسان کو اللہ نے ایسی عقل دی ہے کہ زندگی میں کسی بھی موقع پر اس کو اللہ کی صحیح پہچان حاصل ہو گی ہے چنانچہ پیغمبر جیسی ذات کو کہہ دیا کہ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں بس جب پیغمبر کو کہہ دیا تو ماں باپ تو بہت نیچے رہ گیا استاد اور شیخ تو بہت نیچے رہ گیا اب ماں باپ اور استاد کی ذمہ داری کیا ہے اور پیغمبر کی کیا ذمہ داری وَكَذَلِكَ وَحَيْنَ إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًا ایسے ہم نے آپ کے اوپر وحی نازل کی ہے اور ایسے ہی آپ سے پہلوں پر نازل کی تھی جیسے پشلی آیت سے مل رہا ہے لیکن کیا ہے لِتُم ذِرَ اُمَّ الْقُرَىٰ تاکہ آپ درائیں اُمُّ الْقُرَىٰ کو آپ درائیں اہلِ مکہ کو اُمُّ الْقُرَىٰ سے مراد مکہ ہے تو آپ اہلِ مکہ کو درائیں وَمَنْ حَوْلَهَا اور جو اس کے گرد و گرد گرد و نواح کے علاقے ہیں ان کے لوگوں کو درائیں دیکھیں تم ذرا تم ذرا میں پیغمبر کی ذمہ داری آگی مہباب کی ذمہ داری آگی استاد کی ذمہ داری آگی شیخ کی ذمہ داری بڑے بھائی کی ذمہ داری جو ذمہ دار ہیں ان کی ذمہ داری تم ذرا کا مطلب کیا ہے تم ذرا کا مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے کو ڈرائے محبت کے الفاظ میں دوسرے کو سمجھائے محبت کے الفاظ میں نظارت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں دوسرے کا درد ہو جیسے بھی فلان بندے کی ٹانک ہو گئے یا ہم کہتے ہیں یا فلان بندے کا ایکسیڈنٹ وہ ٹانک ہو گئی وہ بڑی تطلیف میں ہے لیکن ماں اپنے بچے کے ٹانک ٹوٹنے کو ایسے ہرگز نہیں بتائے گی اللہ سب کے بچوں کو محفوظ رکھیں کوئی بندہ کہ یا اس کا بچہ پیدا ہوا لیکن ماں جب اپنے بچے کی معذولی بتائے گی تو وہ سامنے والے کو بھی رولائے گی خود بھی روئے گی اس کے دل میں جو کیفیت ہے اس کو نظارت کہتے ہیں اس کو درد کہتے ہیں دل کا درد تو نظیر اس درانے کو کہتے ہیں جس کے درانے میں درد ہو درد کے ساتھ درائے ہم دراتے ہیں دوسرے کو کہ کسی طریقے سے اس کو ہرا دیں کسی طریقے سے اس کو خاموش کر دیں مسکت جواب دیں یہ چھیک نہیں ہے لے تم ذرا کہ ایسا ہو کہ دل میں درد ہو دل میں دکھن ہو پریشانی ہو کہ یہ غلط راستے پہ چاہتا ہے یہ نماز نہیں پڑتا یہ ایسے نہیں یہ ایسے نہیں کرتا یہ ایسا ہے وَمَنْ حَوْلَ وَتُمْ دِرَا يَوْمَلْ جَمْعِ الْعَوَائِ اور آپ درائیں گے درانے کی ڈائریکشن کیا ہے درانے کی ڈائریکشن یہ ہے کہ ان کو انجام کے حوالے سے سمجھائے کہ جو تم کر رہے ہو اس کا انجام کیا ہے چنانچہ مجھے اور آپ کو سمجھا دیا کہ میں اور آپ جی زندگی کو گزار رہے ہیں اگر اس کا انجام نیگٹیو ہے تو حصص کو دیکھ وَتُمْ ذِرَا يَوْمَلْ جَمْعِ لَا عَلَائِ دَفِي اس دن میں کوئی شک نہیں ہے اس کے بارے میں سمجھائیں چنانچہ اب جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری لگا دی کہ تمہاری ذمہ داری ان کو سمجھانا ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کو سیدھے راستے پر لے کر آنا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں حضرت مفتی رشید عمد صاحب رحمت اللہ تعالی وہ کسی نے لکھا کہ حضرت میرا بیٹا جو ہے وہ شو بیز میں جا رہا ہے اور وہ گانے بجانے اب میں اگر اس کو پیسے نہیں دوں گا تو وہ کنی سے ادھر ادھر سے اڑھائے گا تو کیا میں اس کو پیسے دے سکتا ہوں فرمایا کہ ہرگز نہیں دے سکتا کہا پھر وہ متنفر ہو جائے گا چوری کرے گا ڈاکہ ڈالے گا جو میرے ساتھ جڑا ہوا ہے کسی طرح دین میں جڑا ہوا ہے تو میں کچھ نہ کچھ پیسے اس کو دوں گا حضرت نے فرمایا حضرت نو علیہ السلام نے اپنے اصول نہیں ٹوڑے بیٹا کافر ہو گیا بیٹا کافر ہو گیا لیکن انہوں نے شریعت کے اصول نہیں ٹوڑے لہٰذا آپ اس کو سنجھا سکتے ہیں ڈرا سکتے ہیں لیکن غلط کام میں معامل نہیں بن سکتے یہ نظارت کے خلاف ہے تو کیا ہے وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لا رعی وفی آخرت کا دھیان رکھتے ہوئے دل میں درد بھی ہو تقلیف بھی ہو چنانچہ ماباب ذمہ دار ہوتے ہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کے استاد ذمہ دار ہوتا ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت درد کے ساتھ کرنے پر اسی طریقے سے وہ لوگ جو کہ ذمہ دار ہوتے ہیں اَلَا كُلْنُكُمْ رَعِن وَكُلْنُكُمْ مَسْئُون عَنْ رَعِيَتِهِ یاد رکھو تم سے ہر بندے سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا لہٰذا یہاں پر سوال کیا جائے گا کہ تم نے سیدھا راستہ کیوں نہیں دکھایا یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گے ان کا عقیدے کیوں خراب یہ نہیں سکھا جائے گا یہ سوال نہیں کیا جائے گا بس ہم سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ہاں تم نے اپنا اختیار کیوں استعمال نہیں کیا چنانچہ گھر کے اندر تعلیم رکھی جائے گھر کے اندر صحابہ کے واقعات سنائے جائیں نبی علیہ السلام کی صیرت سنائے جائیں ایک آیت کا درست دیا جائیں ایک حدیث کو سنائے جائیں وقتاً فوقتاً آگے بچے نہیں سنتے اولاد نہیں سنتے بیوی نہیں سنتی والدین نہیں سنتے کوئی بات نہیں ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ کیا ہے کہ ہم تمزر انزار پر عمل کریں فریقن فی الجنتی و فریقن فی سو ایک عصہ جہنم میں جائے گا اور ایک عصہ جنت میں جائے گا چنانچہ ان کے سامنے واضح ہے کہ ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے لہذا اے پیغمبر آپ کو اتنا زیادہ پریشان نہیں ہونا کہ آپ ان کے ذمہ دار ہیں آپ پس پیغام پہنچانے کے ذمہ دار ہیں آگے ہر بندہ خود دیکھیں خود سنچیں بقی حکمت بصیرت ہر بندے کو سمجھنی چاہیے کہ کس طریقے سے حکمت سے کام ہوگا کون سی بصیرت سے کام ہوگا چنانچہ اس کے لیے جب انسان کو درد ہوگا تو وہ ظاہری بات ہے صرف نصیت نہیں کرے گا بلکہ وہ دعا بھی کرے گا اس کا نام لے کے اللہ سے بھی مانگے گا اس کا نام لے کے مقصوص مقامات مقصوص اوقات کیونکہ حدیث و قرآن میں آئے ہیں کہ اس وقت دعا رد نہیں ہوگی اس وقت میں ان کے لیے دعا بھی کرے گا اس وقت میں ان کے لیے پریشان بھی ہوگا اس وقت میں اللہ طرح سے روئے گا گڑ گڑائے گا ایسا نہیں ہے کہ بس صرف بول دے ہاں ہاں نماز پڑھ لیے کرو نہ یہ کہ نماز کو سیدھ جب نظارت ہوگی جب دل میں درد ہوگا تو دعا بھی مانگے گا دل میں درد ہوگا تو روئے گا بھی دل میں درد ہوگا تو منتیں بھی کرے گا دل میں درد ہوگا تو پیچھے بھی چرے گا چنانچہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ سب کر کے دکھایا اور ہمیں بھی تعلیم دی ہے ہم اپنے ماتہتوں کے ذمہ دار نہیں ہیں البتہ ان کو درانے ان کو سمجھانا یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے اللہ سمجھنے دل سمجھنے